اسلام علیکم ویلکم سنہ و لوگ کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں میٹھا جو کہ میں کافی دنوں بعد بنا رہی ہوں اور پتہ نہیں آج کیسا بنتا ہے لیکن بہت دن ہوگے میں نے یہ کسٹرڈ اور سوئیاں جو میں بناتی ہوں یہ میں نے نہیں ٹرائی کیا تو آج میں نے کہا آپ لوگوں سے اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ اچھا بنے گا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے اور تقریباً 5 سے 10 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اچھا میں نے تھوڑا سے اس میں آئل لیا ہے جو کہ 2 ٹیبل سپون تھا اور اس میں میں نے تھوڑی سیسیمیا وان کپ جو ہے وہ میں نے سوئی ہے اس میں ایڈ کی ہیں اس کو تھوڑا سا اچھے تھی کہ اس کا کلر چینج ہونے دینا ہے زیادہ بھی نہیں اس کو ہم نے کوک کرنا کیونکہ پھر یہ بہت جلدی برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو خیر میں نے پھر اسی لئے جلدی سے میں نے اس میں جو ہے ملک اٹ کر دیا تھا تاکہ میری جو سوئی ہے وہ برن نہ ہو جائیں میرے گھر میں تو میٹھا بہت شوق سے کھایا جاتا ہے کھانے کے بعد تو لازمی کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں لیکن میں نے ان دنوں میں بلکل ہی بنانا بند کر دیا تھا تقریباً مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں کہ میں نے گھر میں کوئی بھی سویٹش نہیں بنائی تھی تو آج سے دوبارہ سے شروع کر رہی ہوں لیٹس سی اب آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناؤں گی جو میں کھانے کے بعد لازمی ہو ادر ویس کھانے کے بعد ہم یہ ہوتا ہے کہ میٹھے میں یا چوکلیٹ میری حضورن کھا لیتے ہیں یا بچے چوکلیٹ اور آئسکرین دوشتان کی چیزیں کھا لیتے ہیں تو میں نے سوچ آج یہ بناتی ہوں اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے مجھے اس ریسپی کو بنائے ہوئے شوگر جو ہے وہ آپ اپنے مرضی سے اس میں ایڈ کیجئے گا میں اس لیے میجر کر کے چیزیں نہیں بتاتی کیونکہ ہر کسی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ اس میں جو چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اچھا میرے گھر میں جو ہے ڈرائی فوٹ ویسے کھایا جاتا ہے لیکن سویڈیش میں جسام کھیر میں اور سوئیوں میں اس میں نہیں ایڈ کرتے ان کو نہیں پسند ان کو پلین پلین پسند ہے تو اس لیے میں نے اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی دی اچھا یہ میں نے کسٹرڈ جو ہے وہ اس کو ٹو ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ہاف کپ ملک میں اور اس کو میں نے چھریز مکس کر کے رکھ دیا تھا سائٹ پہ اور ساتھ ہی جیسی میری جو سوئیوں میں بوائل آیا تھا تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا تھا کسٹرڈ جو ہے وہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے یوز کیا وہی لیں ہر بس کا جو ہے فلیور آپ نے اپنی چوائی سے لینا ہے میں نے جو فلیور ہے ونیلہ لیا تھا کیونکہ ونیلہ فلیور جو ہے وہ اس کے ہر چیز کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے ونیلہ فلیور لیا تھا آپ اس میں اگر کوئی اور فلیور ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میری جو سلیہ ہیں یہ ریڈی ہو چکی تھی یہ بہت جلدی بنتی ہیں اب میں اس میں کسٹرڈ ایڈ کر رہی ہوں اچھا کسٹرڈ آپ نے اس کو جو سپون ہے آپ نے مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ اس میں لمز بندنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے اس کو اور اس کی جو فلیم ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا ہی رکھنا ہے کیونکہ کسٹرڈ پھر برن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے تقریباً تین سے چار منٹ کو کرنا ہے اور آپ کا یہ جو میٹھا ہے ریڈی ہو جائے گا اس کو صحیح تھنڈا کر کے چل کر کے کھائے گا یہ بہت مزے کا لگتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے مجھے تو سوئیاں اور کسٹرڈ کا جو فلیور ہے دونوں کا بہت مزے کا لگتا ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں میرا جو میٹھا ہے ریڈی ہو گیا ہے اور تھوڑی سی کانٹیٹی میں یہ کافی بن گیا تھا اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تھوڑے در میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ کتنی پیارہ لگ رہے ماشاءاللہ اوپر میں نے تھوڑے سے بادام کرش کر کے گانش کر لیا تھا اس کو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی دعا ہمیں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی